اسلام علیکم میں بہترین شاہستان والے اور آپ دیکھ رہے ہیں گل پاکستان گل پاکستان اس وقت آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے موجود ہیں ہم جو خوشیاں لے کے آئے ہیں وہ جرار ریزی کے چھوٹے ثبوت کے ولیوہ پر لے کے آئے ہیں اسی طرح کہ ہم ولیوہ میں آتے رہیں گے آپ کے مختلف خوشیوں میں شامل ہوتے رہیں گے آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہوگے اور آپ کی خوشیوں کو لگائیں گے چار چار جرار ریزی صاحب کو مبارک بہت دینا چاہوں گا اس موقع پر اور سارے دوسیاں پہ کٹھے ہوئے ہیں ایتے ہیں ایویٹس پہ اچھا لگتا ہے سب کٹھے ہوتے ہیں اور ربلا گات ہو جاتی ہے اور آگے ایسے خوشی گیا اور ایویٹس پہاں سے ہوتے لینے چاہیے ہیں میں جرار ریزی صاحب کو بہت زیادہ مبارک بات دیتی ہوں ان کے ماشاءاللہ لاسٹ پیٹے کی شادی ہے اور وہ بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی لاکھوں ہزاروں خوشیاں دوتے اور پوتوں کی صورت میں نصیب کریں ہمارے ساتھ اس وقت پوری ایک راپر موجود ہے پپی کلیار صاحب اسے بات کرتے ہیں کہ یہ پپی کلیار کیا نام ہو جے میں دبائی گرینڈ ہوتل میں شباز کلندر کی میڈم نور جان کی گئے پہ دھمار ڈالی تھی اللہ پر زردار کی میری دھمار پہ مسلمان ہو گئے تھے اللہ بخشے میں نے میڈم نور جان کو آکے بتا کے میڈم آپ کی دھمار پہ میں نے کافر کو مسلمان کر دیا تو میڈم نور جان کا بیٹے آپ نے تو کمال کر دیا اس نے بیٹا کہہ گا میری پپی لے لی وہ میں پپی دے پپی ہو گیا کلیار میری فیملی ہے اور آپ جیئے میری جان آپ کا چینل سلامت رہے انشاءاللہ میرے آئے دن کو انہوں کو شو رہتے ہیں نا الحمبرہ میں ابھی تھوڑے دن ہوئے میں شو کر کے ہوں الحمبرہ میں اور فلموں میں میں کوریو گرافر ہوں تینکیو میری جان تینکیو جی صاحب میں ساتھ آمنہ موجود ہے اور ماشاءاللہ کافی خوبصوت لگ رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آج ہم لوگ شادی پہ آئیتے ہیں اور بہت انجوائے کیا ہے اور بہت عرصے بعد ہم سب آرٹیپ جو ہیں گٹھیوں میں ہیں اور شادی کے رونے میں دبالا ہو گئی ہے میں ساتھ اس وقت اجرار رسی موجود ہے جن کی شخصیت کسی طرف کی مدھاج نہیں ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آج ہوں گے سب سے چھوٹے سمود کیا پوچھیں آسوال ناظر آج میں چھوٹے بیٹے اور محمد دردوی کی کا ولی میں تھا اور میں شکر گزاروں کے سارے میڈیا کا شکر گزاروں کے سب آئے اور ہمارے سارے فیملی آئے پوری شو بیس پاکستان فیمیڈیسٹی کے سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے سید نور صاحب حسن اسکری صاحب نتیم چیمہ صاحب نشو بیگم مدیہ شاہ ترتانہ رحمان کافی لوگ نادیا علی حیدر راج وسیم ویلنک بچہ وہ آیا بتا اور بھی کافی لوگ تھے جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہیں تو بہلہر میں سب کا مشکور ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو انہوں نے بڑے عزت کے ساتھ ہماری پوغام ہی تقریب کروائی ہے اللہ سب کے ہی بچوں کا ایسے ہی عزت سے ساتھ پروغام ہیا کریں اور سب کی بچوں کی ایسی چادنیاں رکھ ساتھی ہیا کریں کہ کسی کو کوئی دکھ پریشانی نہ ہوں سب کو ہر گھرم کو ہر انسان کو خوشیہ نصیب ہوں آزام ناظرین پاکستان سے محبت کریں پاکستان سے بہت سے محبت کریں اور میرے پاکستان کی عوام سے بھی کہتا ہوں اور سیاست دھانوں کو بھی کہتا ہوں اور میں عدلیہ سے بھی کہتا ہوں اور اسٹربلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کو خدا رہا یہ جو پاکستان چل رہی ملک میں اس کو ختم کریں اور کوئی ایک سیٹ اپ نگران حکومت کا بنائیں اور حکومت نگران حکومت کو دے دی جائے اور تین یا چھ مہینے کے بعد آپ اناؤنس کریں کہ یہ لڑائی جھگڑے اور جو عوام کو پابلہ ماری یہ مہنگائی کی پاکستان وہ ختم ہو اور نگران حکومت تین چار چھ مہینے حکومت کریں اور وہ اور اچھے لوگ آئیں کہ انصاف کے ساتھ امانداری کے ساتھ الیکشن ہو جائیں اور جو منتقہ حکومت ہو وہ آئے اور پانچ سال پورے کریں پانچ سال سے پہلے اتارنے ہالا سسٹم بھی بند کرنا ہے پانچ سال وہ حکومت کریں اور پانچ سال کے بعد جب وہ جائے تو اس وزیراعظم کا اس پوری پانچی کا آؤڈٹ ہو کہ دنیا سے کتنا پیسہ آیا تھا اور کہاں کھا لگا اور کتنا مجھا اور کہاں گیا یا سے مرک میں لگا یہ بہت ضروری ہے تینکیو ماشااللہ میں صاحب مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اس ایونٹ میں آکے کیسا لگا جی ماشااللہ بڑا خوشی کا موقع آج ہمارے لیویگ لیجنڈ جو ہیں جرار ازوی صاحب ان کے بیٹے کی آج ولیمہ کی سرمنی ہے تو بڑا اچھا آپ نے دیکھا ماشااللہ پوری شخصیت پوری فلم ڈسٹری کی شخصیت تمام شخصیت آئی ہوئی ہیں اور بہت اچھا لگا اور یہ جرار صاحب ہیں ہی محبت والے کہ سب کو کھینچ لاتے ہیں سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ جرار صاحب کی بڑی خصوصیت ہے کہ سب دوستوں کو اکٹھا کرنا اور جی 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 ایک بہانہ بھی اور ان کی محبت میں سب لوگ آتے ہیں آپ یہاں پر دیکھئے کہ ایسے کئی ہمارے مہمار ایسے جو بہت کم فنکچنز میں جاتے ہیں مگر یہاں پر خصوصی طور پر ان کی شرکت ہے شادی کا موقع ہوں اور یہ حضرت میرے ساتھ ہوں اور گنگنائے نہیں یہ کیسے ممکن ہے بلکک نچنائے سچنہ دے نال ہتھ پھڑ کے نچنائے سچنہ دے نال ہتھ پھڑ کے اور ڈی جی والے آلا دے پنجابی پنگڑا اور ڈی جی والے آلا دے پنجابی پنگڑا ڈانس فلوڑی اتھے جیڑا جیڑا آوے گا ساری ساری رات بیکھی ناچ کے بھی کھاوے گا میں جد نچنائے تے تھاک جانے سب نے اور بھی مچ جانے پنگڑے دیاک نے اور ڈی جی والے آلا دے پنجابی پنگڑا بہت شکریہ بہت شکریہ میں ساری سکرین لائٹ پیکزین کے ایڈیٹر موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور بڑے مزے سے میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا کلفا کھا رہے ہیں اور ٹھنڈے کلفے کے ساتھ ان کے ٹھنڈے گفتگو سنت ہیں شکریہ جی آپ کا بہت مہرفانی آج کل فلم ڈسٹی کے آپ کے سامنے جو حالات چاہ رہے ہیں تو اس بجے سے میں نے ابھی اس کو ڈراؤپ کیا ہوا ہے نہیں کراچی میں بھی نہیں ہیں کراچی میں بھی نہیں ہیں کراچی میں بھی نہیں ہیں فلم ڈسٹی سے بستہ لوگ ہیں وہ اس طرح پھل پول نہیں سکتے ہیں جب تک مسلسل فلموں کو لگنی نہیں شروع ہوں باقی فلم ڈسٹی کے حالات مجھے سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آئے اگر مولا جڈ کے لگنے سے اگر مولا جڈ نے ڈیڑھ سو کرول پہ بزنس لیا ہے تو انہوں نے انڈسٹی کو کیا دیا ہے فلم ڈسٹی کے جو مستق لوگ تھے بچارے بے روزگار لوگ تھے ان کو چاہیے تھا میں نے کہا بھی ہے کچھ لوگوں کو مولا جڈ فلم ہوگی اس میں جترے بھی ٹیکنیشن اور دوسرے کیمروین ڈی او پی جو بھی ہے ان کو تو روزگار ملا نہیں وہ لیکن کتنی دیر بعد ملا یہ بھی دیکھیں کافی عرصے بعد ملا اللہ نے ان کو ایک اچھا سبب دیا ہے فلم اچھی گئی ہے سائر کیے کہ ہم بہترین فلم بنا سکتے ہیں اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اللہ ہمارے ابھی بھی کچھ ٹیکنیشن بہت کابل ہیں اور ان جونئرز کو چاہیے ان کو ساتھ ملائیں ان سے سیکھیں بے شک نام اپنا ہی دیں لیکن ان سے سیکھیں ابھی بھی ضرورت ہے ان کو سیکھنے کی سیکھ ابھی بھی ضرورت ہے تین استاد ہمارے جی بلکل میوزک بڑا اچھا ہے ہمارا سنگل ہمارے بڑے اچھی ہیں ڈریکشن اور ڈریکٹر ہمارے بہت اچھی ہیں لیکن میری خواہ یہی ہے کہ نیو کومرز کو چاہیے ان کو ساتھ قدم بقدم چلیں ان کو ساتھ لے کے چلیں محصد ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن سرمایہ کاری کی کمی ہے سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ ان انویسٹری کو اٹھائیں اور لوگ جو بے رزگار ہو چکے ہیں وہ ان کو دوبارہ رزگار ملے اور بہار آ جائیں بلکل لیکن جو لوگ ہمارے کہتے ہیں سرکاری سطح پر ہمیں امداد ملنی چاہیے میں اس کے خلاف سرکاری سطح پر جو بھی امداد ملنی چاہیے یہ ہی ہے جو مٹیریل ہے کیمریز ہیں یہ حکومت چاہیے ان کو فری آف پاس پروائیٹ کریں اتر وائز فلم کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کڈوسر کو گھوننے ہی چاہیے کڈوسر خود جذبہ رکھے کہ ہم نے اچھی فلم بنانی ہے لیکن اگر آپ بناتے ہیں وہ فلم فلاب ہو جاتی ہے سرکار کو کیا گیا کوئی بھی انڈسٹری چلتی ہے تو اس کو لون لینے کے لیے اپنا کچھ کہن رکھنا پڑتے ہیں یہ کیا دیں گی بڑے بیٹے موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ اور ریزی کے ولیوے پہ آپ آیا ہے تو آپ کپنے چھوٹے ہیں مزا آیا ہے سارے میڈیا کے لوگ آئے ہیں اور آپ نے بڑا انجوائے کیا ہے اور آپ کو نظر آیا ہے اس کے انتظام کیا تھا ولیوے کے انکشن پہ آپ ہم نے بڑا انجوائے کیا ہے یہ بس لاسٹ آپ کے بھائی تھے جن شادی ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آپ کے بچوں کی شادیوں پہ انشاءاللہ شیرہ فلم ہیرو فلم اور بہت سارے انڈیسٹری میں متعارف کرانے والے ہیرو کھڑے ہمارے پاس ان سے ہم بات کرتے ہیں جی زندگی کے پچاس سال فلم انڈیسٹری کو دیئے کوشش کی ہے کہ نیا ٹیلنٹ زندگی گزر گیا اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی سی کسے یہ سروائیو کرے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے جو میں نے جتنا کام کیا ہے اس میں اللہ تعالی نے حزت دی ہے افضل جمب کو انٹروڈیوز کروایا ہے منڈا بگڑا جائے پکچر بنائی جو اللہ تعالی نے بلاگ بسر کامیابیاں دی ہیں اس کے بعد بیٹا پکچر بنائی میڈم شمی مارا کے ساتھ اس سے پہلے اسمیل شاہ باقی کہتی پکچر بنائی تھی اس میں انٹروڈوز کروایا تھا اور یہ میرا پنتالیس سال کا سفر ہے تو اب بھی ماشاءاللہ کر رہا ہوں تو تھوڑے سے الاد لاہور کے خراب ہوئے مگر پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان فلم ڈیسی کو اللہ تعالی عزت دے اور ہماری کوشش ہے جو ہم پیپر دیں اللہ تعالی میں اس میں کام جاب کریں جرار ریزی صاحب بہت اچھی آدمی ہیں اتنے پیارے ہیں انہوں نے اتنے خلوص سے آ کر مجھے کہا ہے تو اللہ کہ میں بہت کم نکلتا ہوں مگرین کے لیے مجھے آنا پڑا ہے ان کا محبت بڑا جو پیغام ہے نا اس کو میں ریفیوز نہیں کر سکتا اس کو میں ریفیوز نہیں کر سکتا آپ اس وقت آن ریزی کے ملی میں دعوت ام ملیمہ پہ آئے ہیں کیا کہنا چاہے گے مجھے بہت اچھا لگا آن سیم لائک میرا نیفیو ہے باتی جاہ کیونکہ جرار ریزی صاحب جو ہمارے بڑوں کی طرح ہیں اور ٹائگر شاہ صاحب وہ بھی میرے بھائی ہیں تو ادھر آن پاکہ بہت اچھا لگا ہے اور سب سچی باز یہ لگی کہ اتنے فلم ڈسٹری کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کا سب پیار خلوص دے کے بہت خوش ہوں بہت بہت پیش کروں گا جرار ریزی صاحب کو ٹائگر شاہ صاحب کو اور آن شاہ صاحب کو اللہ پاکہ ان کو سلامت رکھیں اور اس وقت راشد صاحب مسروح ترین بندے ہیں جو اپنی پکس لوگ آکے سرز عبدتکی کی چوارے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے شادی کے بارے میری شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس شادی میں شامل ہوئے میں تو باون برہ سے ایک ہی گھر میں روز جا رہا ہوں ایک ہی شادی ہے سانہ ایک ہی کافی ہوتا ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے بڑی خوشی کی بات ہے جی جرار ریزی سے میری ایفیلیشن ان کے بڑوں سے بھی میری دوست تھی بھائی اللہ ان کو وری کے رحمت کرے تو یہ تو ہمارا مستقل ساتھ زیادہ اس کے ساتھ بہت اچھا آج اس کا ایونٹ ہوا اور اس میں ہماری شعبز انڈسٹری کا میرا خیال ہے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ریناؤنڈ ہے جو نہ ہو تو بڑا دل اچھا لگا جن میں ستا رہا ہے ایسا ہی تو یہ وہ زندگی کے فرائض ہوتے جو ہم جب ان سے اس کو کر لیتے ہیں ہاں کر لیا ہوتے تو یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے رب کی تو بہت بہت مبارک بات ہے جی ان کو جیری کو بس اللہ میاں یہ جو نیا رشتہ نیا ہے ان میں ایسی محبت اور ایسی پیار محبت اور سلوک اتا کریں مالک برکتیں اتا کریں تاکہ یہ دو فیملی ہیں جو جنوی یہ اس قدر افیلیٹ ہو جائے کہ یہ دونوں مل کے ایک ہو جائیں تینکیو السلام علیکم سر السلام علیکم جی میں آپ کی بہت 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 فین ہوں اس وقت میں بتا نہیں سکتی میرے پر الفاظ نہیں ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ شادی پر یہ فیملی فانکسن جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اس کے لوگوں سے تو بڑی دیر دیر بعد بات لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ ایک گیدرین ہوتی ہے جب ہم سپریٹڈ فر سرٹن ریزنز کام نہیں کر رہے کم کام کر رہے ہیں یہاں تو میں خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ انہی کے ساتھ پل بھڑکے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اچھا لگتا ہے آتی گرار عزمی صاحب کو ان کے صاحب جادے کی شادی پر بہت بہت مبارک اللہ 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 جب نے دو سے ملے ہیں ان پر اپنی مہربانیاں کریں اور ان کو بہنتہا ترکھیاں دیں اس وقت میرے ساتھ خوبصورت چہرہ خوبصورت آواز مجھو جائے اور کرن ہم اسے بات کریں گے کہ یہ شادی پہ آپ پائیں ہیں جی جی پہت پہنچا ہوں جی پہنچا جی سوٹا ہوں جی پہنچا ہوں نے اور وہ کسی تاروں کے مدال دی میری best wishes ان کے بیٹے کے لیے اور کیونکہ میرا بھی ایک شادی سانگ ساریلی بھگا کے ساتھ آیا تو میں ڈیڈی کیٹ کروں گی خوشیاں بنا کے تجھے دل میں سجانا سو رب دی اتنا ہے تجھے جانا میں سو رب دی اتنا ہے تجھے جانا شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت پسنیلٹی میں سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا یہ شادی پیار جی الحمدللہ بڑا مزا ہے بڑا انجوئے کیا ہے بڑا اچھا کانا تھا بڑی اچھی ریسپشن تھی اور بہت سارے ہمارے فیلم کے لوگ موجود تھے لہذا اس طرح لگا جیسے اپنی ہی شادی ہوں ابھی بھی وہ جذبات ہے اپنی شادی والے ساری بات ہے جی جی ملے تو کریں گے شادی بلکل روز آنا شادی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں جی ملے تو اس وقت پاکستانی شہرک کڑے ہیں اور یقین جانے کہ واقعی ان کی شبات بہت پلتی ہیں لیکن ان کا اصل نام ہم سے پوچھے گی جی میرا نام شاہرک خلی ہے اور ویسے بھی سب بیار سے علی علی بھی کہتے ہیں تو آج ماشاءاللہ ہم گل پاکستان پر انٹرویو کے لیے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے بڑی یہ ہے کہ گل پاکستان بہت اچھا چینل ہمیں سے دیکھتا بھی ہوں اور میں نے سبسکرائب بھی کر رکھا ہے اور آپ لوگ بھی سے پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا لوگوں نے سبسکرائب بھی بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے بولی ویسے رہا ہوں یہ تو وہ بات ہے یہ تو وہ بات ہے کہ میرے کھان سب دوست ہے میں نے ان کو بتایا کہ میرے کھان سب میں مائک پہ جب گاتا ہوں تو اس کے نا جو بیلس سسٹم ہے وہ کھا جاتا ہے اس کو وی فائی کو کہتا نہیں ٹھیک ہے تم اپنا نیٹ ٹک کر رہا ہوں میں نے ٹھیک خان سب میں نے پھر بتایا وہ چار پاہی مرتبہ وہ یہ کہہ جا رہا ہے میں نے ٹھیک رہا میں خان سب آپ کا وہ حساب ہے کہ جیسے پوری رات ہم ایک خان کو ہیر سناتے رہے صبح اٹھ کے پوچھتا ہے مڑا وہ لڑکی تھا یا لڑکا تھا تو میں اوریڈی ایسے بھو رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی بات ہے تو ہوتی رہتی ہے ساتھی ہمیں دیجئے اجازت اللہ سبسکرائب گلف پاکستان